بسم اللہ الرحمن الرحیم خود پڑھ لیجیے گا میں اس کو حسد بھی کہہ دیتا ہوں اگر آپ میں سائنس سے ریلیٹڈ ہوں تو میں ذرا سائنٹیفک طریقے سے سمجھا رہیتا ہوں انرجی آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے ایک فوکسٹ بیم آف انرجی ہے میرے فون پہ آپ کو بڑا رشکہ آ گیا میں بھی شوئیاں مار رہا تھا میں نے اس کا صدقہ نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اور میں بھی اسے فار گرانٹیڈ لے رہا ہوں کہ میں تو ڈاٹر صاحب انہوں تو مہنگا فون تو میرے علامیہ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے مجھے تو ملنے ہی چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ اچھا فون یا جو بھی ہے اور اس کی میں نے شو بازی تو کر دی لیکن اس کا صدقہ نہیں نکالا ادھر سے آپ نے بڑا ترس کے دیکھا کہ بڑا مہنگا فون ڈاٹر صاحب نے یہ اچھا فون پکڑا ہوا ہے ساتھ ہی ہے میرے آت سے گھر گیا غلطی سے یہ کسی وجہ سے یہ چارجر پہ لگایا آپ پیچھے سے کرنٹ آیا اور اڑ گیا ایسے سمجھ لیں لیکن دوسرے سنس میں یہ کہ وہ آپ جب دیکھ رہے تھے فوکس اپنے خیال میں آپ تھے میرے خیال میں خلل آیا میرا فوکس پورا نہیں ہے چونکہ میں بھی اس کو میں اس کو اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہوں اپنا میں ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد جوید کی ملکیت ڈاکٹر محمد جوید کی چیز اور اپنی قابلیت اپنے پیسے سے اپنی محنت سے میں نے حاصل کیا ہے میں بیچ میں اللہ بھول گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لیں تو اگر مجھے یہ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی یہ بھی اس کی میربانی ہے اور اس کا میں نے کچھ صدقہ نکال کے دے دیا ہے ویسے نکال دیا ہے کسی غریب کو کچھ کھلاک لو دیا ہے یا اپنے ملازم کو کوئی ذرا ہلکا سیٹ لے دیا ہے اگر اسے بھی چاہیے تو یا اپنا پرانا دے دیا ہے اسے استعمال کرنا کے لیے اگر اس نے ہی مان لیا ہے کسی بھی طریقے سے صدقہ نکال دیا ہے تو مجھے صدقہ تب ہی بندہ نکالتا ہے جب بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اچھی ہائی میرا بچہ ہے اچھا ہے لیکن اس کی صحت میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا اصل خالق اور مارک اللہ ہے تو اس کے نام پہ اگر میں صدقہ خیرات نکال دیتا ہوں تو میں نے اللہ کو بیچ میں شامل کر لیا اس میں جب میں نے اللہ کو شامل کر لیا اب اللہ کی انرجی اس کے اوپر ہے تو دوسرے بندے کی نظر یا بد جو ہے وہ اس کو اسرا نقصان نہیں دے سکے گی لیکن اگر میں نے کہیں یہ خیال گدر گیا کہ یہ میری چیز ہے اور میں نے اس کے اوپر غرور کر لیا ٹھیک ہے اللہ بیچ میں بھول گیا نا میں بیچ میں اللہ کو بھول گیا آپ اس بریق کو سے فرق اور طریقے سے سمجھ لیں کہ جس مرگی کو زبا کرتے ہیں آپ لوگ کھانا کھانے کے لیے پکانے کے لیے یا بکرے کو اس کی جان لینے کا آپ کو حق نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کی بھی ہو سکتا منگنی ہوئی ہو ابھی اس کی شادی ہونے والی ہو اسے بھی کوئی جذبات تھے ٹھیک ہے اس کے بھی کوئی دوشیار تھے اس نے بھی کہیں ڈیٹ پہ جانا تھا اس نے پروادے وعید کیے ہوئے تھے تو آپ نے پکڑا اور جناب زبا کر کے کھا گئے پکا کے کھا گئے حق کا حلال طریقے سے ہم نے پیسے دیئے ہوئے ہیں پیسے بھی دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی کی جان لے لی ہے کیوں یہ جائز کیسے ہو گئی ہے اور وہ مرگی بھی آپ کو جان نہیں دے سکتی اپنی وہ اپنا جسم بھی آپ کو نہیں کھلا سکتی جیسے کوئی عورت جو ہے وہ خامخواہ میرا جسم میری مرضی یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی پیش کر دے یہ جسم بھی اس کا نہیں ہے یا مرد کا بھی نہیں ہے آج کل تو اللہ ماف کرے کل ایک پتھان بھئی مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے کمرے میں آئے نہ خوشبو لگا کے تو مجھے دوسروں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا تو وہ تھا تو میرا شگرد لیکن پیار کرتا ہے اچھی بات ہے تو اللہ ماف کرے یہ ساری باتیں مزاق تو علیہ دا بات ہے اب یہ مرگی کا جسم بھی جو ہے یا جان یا گوشت یا بوٹیاں نہ مجھے اور آپ کو حق کا اصل ہے کہ ہم پکڑ کے اس کو زبا کر دیں نہ اس کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی کو بھی پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر چھوڑی پھیرتے ہوئے آپ تکبیر پڑتے ہیں پڑتے ہیں اس سے وہ حلال ہو جاتی ہے یہ کیا بات ہوئی یہ اس کے اوپر تکبیر بکرے کے یا اس کے اوپر یا شکار کرتے ہوئے بھی تکبیر پڑی جاتی ہے فائر مارتے ہوئے تکبیر پڑی جاتی ہے چھوڑی پھیدی جاتی ہے کبوتر کو یا کسی چیز کو فاقتہ کو اللہ کا نام لے لیتے ہیں آپ کہ اللہ کے نام پہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق مرگی یا بکرہ زبا کر لیا اس نے بھی اللہ کے نام پہ جان دے دی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ حضرت انسان کو سجدہ کر اس کی بات مان اس کے تو انڈر ہے تو نے اس کی خدمت کرنی ہے میں اپنی جان مال سے اولاد سے بکرہ اپنی بکرے کی ماں بھی اپنی اولاد آپ کو دے دیتی ہے تو وہ پیش ہو جاتا ہے اللہ کے نام پہ ٹھیک ہے یہ ہر کام میں یہ دونوں طرف سے کیا ہے اللہ کے نام پہ حتیٰ کہ جو آپ لوگ شادی کرتے ہیں میاں بی 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 وہاں پر بھی جو چاروں کلمیں آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان میں اتاک اللہ کا ورڈ ہے اور وہ یہی آپ کو یاد کرائے جاتا ہے سورہ نساء کی یہ آیات ہیں یہ کچھ ہے کہ یہ جو کچھ کرنے لگی ہو یہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اسے اناؤنس بھی کرتے ہو تاکہ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری لو اور بعد میں آنے والی اولاد کی بھی ذمہ داری لو اگر آپ لوگ اولاد کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو یہی کام زنا والے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مقصد اس میں عفت قائم رکھنا ہے اور اپنی ضرورت مرد کو بھی ضرورت ہے مینلی مرد ضرورت مرد اس نے گھر بنانا ہے چلانا ہے ایک زندگی اس نے گزارنی ہے اسے گھر والی بھی چاہیے پھر بچے بھی چاہیے سارا کچھ ہے اس کی نسل چلنی ہے تو ضرورت مرد ہے لیکن یہ بھی وہ اللہ کے نام پہ کر رہا ہے اللہ کے نام پہ نہیں کر رہا تو پھر وہ غلط ہے کام اللہ اوڈی نہیں ہے کسی کو بھی عورت کیوں پھر واقعی اس کا جسم ہے وہ کیوں آپ کے ساتھ شادی کرے کسی کے ساتھ بھی کیوں کرے وہ نہ ہی کرے لیکن یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اگر آپ اسے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں اور اگلی نسل کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو کمیگ بیک ٹو چور کویسچن جس طرح وہ مرگی یا بکرا اپنا آپ اللہ کے نام پہ زبا کروا لیتا ہے اور آپ اللہ کے نام پہ اسے زبا کرتے ہیں تو وہ حلال ہے اور پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے کھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی اللہ کا حکم آیت پوری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو حلال کیا ہے اسے کھاؤ لیکن اصراف مجھے پسند نہیں ہے جو میں افتاری کے وقت ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر موٹے ہو جاتے ہیں اوبیسٹی اور سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہوا پیٹ بلکل پسند نہیں تھا کیوں کیونکہ آپ نے اصراف کر لیا ہاں اگر آپ کسرت کرتے ہیں آپ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں آپ جہاد کے لیے یا آپ کا جسم بنانے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ نے جدو جہد کرنی ہے اس کے حلال کمانا بھی جدو جہدی ہے جہادی ہے وہ آپ کا کام اس قسم کا ہے کہ آپ کو ہیوی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کی باڈی بھی مضبوط وہ ساری اپنی جگہ ہے لیکن مٹاپہ اور چیز ہے اسراف اور چیز ہے تو وہ پسند نہیں ہے اس کو آپ مخواہ آپ چھ مرگی ہیں نا زبا کر دیں کہ آپ نے دعوت کی ہوئی ہے تو آخر تک کھانا ڈبل ٹرپل تعداد میں بچا ہو کہ جی یہ بہت امیر لوگ ہیں یہ تو کھانا جو ہے نا پھر نالیوں میں بھی پھینک دیتے ہیں نالی یہ زائع تو نہیں جاتا نالیوں میں بھی اللہ کی بڑی مخلوق انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال اللہ اس کو پھر پسند نہیں کرتا وہ نالیوں والا تک پچانے کا اس کے پاس بندوبست ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے خود بھی تو آپ کا اس میں چونکہ جہاں سے آپ شوشا کریں گے اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے اگر یہ کریں گے تو شان تو اس کی رہے گی آپ تو جھوٹی شان دکھا رہے ہیں تو سب اللہ کا مال ہے جس پہ آپ اپنا نام لگا رہے ہیں تو اس کو جلدی نظر لگ جائے گی اس کو پھر دوسروں کی نظر لگ جائے گی حسرت کی نظر لگ جائے گی کیونکہ انہوں نے بھی ٹکر کسے مارنی ہے اللہ میاں کو کہ اللہ میاں اسے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے مجھے دیا نہیں ہوا وہ بھی اللہ میں شکوا کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے شیطان نے دونوں میں یہ چیز ڈال دی ہے نیگٹیف تھنکنگ تو وہ نیگٹیف تھنکنگ ہٹ کر جاتی ہے میں اسے ایزیلی سمجھا دوں گا کہ نیگٹیف تھنکنگ پھر اسے ہٹ کر سکتی ہے دوسرے کو آپ کی جو سوچ کی لہرے ہیں یہ بہت سٹرانگ ہے میں نے ان کا نام گیمہ ریز رکھا ہوا ہے ان سے شفاہ بھی ہوتی ہے اور ان سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے ایٹم میں سے تابکاری شوائے ریڈییشنز نکلتی ہیں تو لیوکیمیا لیمفومہ بلڈ کینسر سارا کچھ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہماری سوچ ہے یہ ایٹم سے بھی زیادہ ریڈیائٹ کرتی ہے جو سوچیں ہیں وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کر سکتی ہیں مصبت ہیں تو بھی کرتی ہیں منفی ہیں تو بھی کرتی ہیں لیکن اس سے بچنا کیسے ہے تو آپ اللہ کو یاد رکھیں اللہ کے نام پہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں آپ کو اللہ نے بی ایم ڈیو مرسڈیز بھی دی ہے تو آپ آجزی میں رہیں کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے اللہ نے سائیکل بھی دی ہے تو اس پہ بھی آپ شکر گزاری کریں کہ یار بہت سے لوگ تو پیدل جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کسی پیدل کو لفٹ دے سکتے ہیں تو دے لیں آپ یہ اور صدقہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ میں غرور آئے یا بے خبری آ جائے لا پرواہی آ جائے اس میں پھر یہ بھی جنجوڑنے کے بھی کئی طریقے ہیں اس کے میں کہتا ہوتا ہوں ٹیکس لینے والے آ جاتے ہیں ان کی نظر لگ جاتی ہے کہتے ہیں جگہ ٹیکس دیں جگہ ٹیکس اس کا نام رکھا ہوئے میں نے سمجھ آئی کچھ بات آپ کو وہ انرجی جو ہے پوزیٹیو اور نیگٹیوی وہ افیکٹ کر جاتی ہے اس کو ایسے ہی سوچیں سوچیں اپنی مصبت رکھیں اور مصبت سوچ میں بھی اللہ یاد رکھیں بہرحال ہر چیز اللہ پر ختم ہو کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ اچھا اچھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے علم القرآن خلق الانسان علم ذو البیان موسیقی